دوستو سیر اور جیگوار دونوں ہی بہت خطرناک اور طاقتبر جانبر ہوتے ہیں جہاں جیگوار سکار کا بھی سکار کرنے کے لیے مصہور ہے وہیں سیر جنگل کا راجہ کہلاتا ہے پر کیا ہوگا اگر ان دونوں کے بیچ لڑائی ہو جائے تو اس لڑائی میں کون جیتے گا تو آج ہم ان دونوں کے بارے میں ہی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان دونوں جانبروں میں سے کون سا جانبر زیادہ طاقتور ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جیگوار کی تو یہ بلی پرچاتی کے تیسرے سب سے خطرناک جانبر ہوتے ہیں اور یہ امریکہ میں پائے جانے والے سب سے خطرناک جانبر ہوتے ہیں اور یہ سکاریوں کا بھی سکار کر لیتے ہیں جیگوار پانی میں رہنے والے مگر مچ کا بھی سکار کر لیتے ہیں بات کریں ان کے وزن کی تو ان کا وزن ہنڈریڈ کیجی کے آس پاس ہوتا ہے اور ان کی لمبائی لگ بگ ٹو میٹر ہوتی ہے اور ان کا وائٹ فورس بھی ون تھاؤزن فائف ہنڈریڈ پی ایس آئی ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں ان کی سپیڈ کی تو یہ ایٹی کلومیٹر پر ہاور کی سپیڈ سے بنا رکے دوڑ سکتے ہیں دوستوں جیکوار کے سکار کرنے کا طریقہ کافی الگ ہوتا ہے یہ اپنے سکار کے سر پر وار کرتا ہے اور اس کی کھوپڑی کی ہڈی کو توڑ دیتا ہے دوستوں جیکوار کو اکیلے رہنا پسند ہوتا ہے اور یہ اکیلے رہ کر ہی سکار کرتے ہیں اسی لئے جیکوار کی اٹیکنگ سکل بھی کافی اچھی ہوتی ہے تو یہ تو ہوئی جیکوار کی بات تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں لائن کی تو سیر جنگل کا راجہ ہوتا ہے اور یہ افریقہ اور ایسیا میں پایا جاتا ہے اگر بات کریں اس کے بجن کی تو ان کا وزن لگ بگ 200 کیجی سے 220 کیجی ہوتا ہے جو کی کسی جیکوار کے مقابلے کافی زیادہ ہوتا ہے اور وہیں اگر ہم بات کریں ان کی لمبائی کی تو ایک بیسک نرسیر کی لمبائی 1.2 میٹر ہوتی ہے اور ان کا وائٹ فورس بھی 650 پی ایس آئی ہوتا ہے جو کی کسی جیکوار کے مقابلے کافی کم ہوتا ہے بات کریں ان کی اٹیکنگ سکل کی تو سیر اپنے سکار کی گردن پر بار کرتا ہے جس سے سکار کا دم بھجنے لگتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے دوستو سیروں کو جھنڈ میں رہنا پسند ہوتا ہے اور ان کے جھنڈ کو پرائیڈ کہا جاتا ہے ان کی ایک پرائیڈ میں دس سے بارہ سدس ہوتے ہیں اور اگر بات کریں ان کی سپیڈ کی تو کسی بیسک سیر کی سپیڈ 80 کلومیٹر پر ہاور ہوتی ہے تو فائنلی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ان دونوں کے بیچ لڑائی ہو تو اس میں کون جیتے گا تو اس کا سیدھا سا جواب ہے سیر جی ہاں گائیڈ سیر اس لڑائی کو جیت لے گا کیونکہ سیر جیکوار کے مقابلے کافی طاقت بر اور بڑا ہوتا ہے حالانکہ سیر کا بائٹ فورس جیکوار کے مقابلے کافی کم ہوتا ہے لیکن سیر پر جیکوار کے بائٹ فورس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا اور اس لڑائی کو سیر آسانی سے جیت لے گا اور اس لڑائی کا بینر بن جائے گا اور میرے خیال سے آپ کا بھی یہی اپینین ہونا چاہیے تو فرینڈز آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ ہمیں اسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپسن میں ہے تو یار ملتے ہیں پھر کسی فنٹ ریشٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند موسیقی